نمشکار دوستو اگر آپ لوگ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں اور آپ لوگ میری پرسنل لائف سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو بلڈی ستے کے دنیا میرا ایک دوسرے یوٹیب چینل کا نام ہے جس میں میں ڈیلی ولوگنگ اپنی لائف سٹائل سے جڑے ہوئے ویڈیو ڈالتا ہوں اس کی لنک اس ویڈیو کے ڈسرپشن باکس میں ڈال دوں گا اگر آپ لوگ کو مجھ سے وہاں پہ بھی جڑنا ہے تو وہاں پہ کلک کر کے پہنچ جانا آئیے اب آج کی اس کہانی کی شروعات کرتے ہیں دراصل آج کی جو گھٹنا ہے یہ جڑی ہوئی ہے اشوک نام کے لڑکے کے ساتھ یہ ایک ایسی گھٹنا ہے جس سے جڑا ہوا ہر ایک انسان آج تک صدمے میں ہے آج تک وہ لوگ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ ایسا کیسے کسی کے ساتھ گھٹ سکتا ہے دراصل یہ ایک ایسی گھٹنا تھی جس کی وجہ سے اشوک کی پوری زندگی بدل سی گئی جس نے اشوک کو اندر سے جنجھوڑ کر رکھ دیا اس کے پریوار کو جنجھوڑ کر رکھ دیا بینہ گھمائے پھر آئے آئیے شروع سے سمجھتے ہیں اشوک نام کا ایک لڑکا جو کی ایک ایسے پریوار میں جنم لیتا ہے جو پریوار بہت قریب اس پریوار میں کیول اس کے ماتا پتا ہی تھے اور کوئی نہیں تھا یوترپرنش کے ایک چھوٹے سے گاؤں منڈیپور میں رہ کرتے تھے دراصل سچویشن یہ تھی کہ ان کے پریوار کا جو پیٹ تھا وہ کیسے بھرتا تھا ان کے پتا جی کے پاس چھوٹی سی اپنی کشتینی زمین تھی زیادہ بڑی نہیں بہت ہی نورمل سی اس زمین میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا اسے بیچتے یا پھر اس کو ہی پکاتے کھاتے ایسا ان کی زندگی چل رہی تھی اب جب اشوک تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی پڑھائی لکھائی تو بچپن میں چھوٹ گئی تھی اتنے پیسے نہیں تھے اس کے پتا جی کے پاس کی اسے اچھے سے پڑھائی لکھائی کروا پاتے تو انہوں نے سوچا کہ یار ایک کام کر تو کوئی بڑے شہر چلے جا اور وہاں پہ مزدوری وغیرہ کر لینا پیسے کما لینا تو اشوک یہ سوچا کہ یار میں بڑا ہو گیا ہوں اور ماتا پتا بھی اب تھوڑے بزرگ ہو رہے ہیں اگر میں بڑے شہر میں چلے جاؤں گا تو ابھی ماتا پتا کا خیال کون رکھے گا گاؤں کے لوگ صرف بولتے ہیں ضرورت پڑھنے پر ضروری تھوڑی کہ سب لوگ آ گیا جائیں گے اور اپنا بیٹا اپنا ہی بیٹا ہوتا ہے اشوک بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا ابھی بائیس سال کی عمر تھی چیزیں بہت اچھے جاننے لگا تھا اسے خود کے اوپر بھروسہ تھا اسے معلوم تھا کہ اگر میں نے جیون میں کسی بھی لیول پر کچھ بھی کیا رہا تو میں اپنے ماتا پتا کا پیٹ پال سکتا ہوں ان کی آنکھوں سے کبھی آسو نہیں بہنے دوں گا اتنا مجھے پتا ہے تو اشوک نے اپنے گھر والوں کو بھروسہ دلایا اور بولا کہ آپ یہ زمین بیز دو اور اسے جو کچھ بھی پیسے آتے ہیں اس سے میں ایک آٹو رکشہ خرید لیتا ہوں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ایک شہر سے دوسرے گاؤں ایک شہر سے دوسرے گھر چلاوں گا اور جو بھی پیسے آئیں گے اسے ہم لوگ بڑی اپنی جیون یاپن کریں گے پتا جی نے بھی تھوڑا سوچا اور ہاں کر دیا کیونکہ انہیں پتا تھا میرا بیٹا بہت اچھا ہے ان کی جو زمین تھی اسے بیز دیا گیا اسے جتنے ہی پیسے ملے ان لوگوں نے ایک آٹو رکشہ خرید لیا 22 سال کی عمر میں ہی اشوک منڈیپور میں تو اتنی آٹو نہیں چلتی تھی اپنے گاؤں کے پاس والے شہر میں اپنی آٹو لگانے لگا وہاں کا بس ٹاپ تھا یہ وہاں پہ آلریڈی پانچھے آٹو والے لگتے تھے یہ بھی لگانے لگا وہاں پہ سواری پکڑنے لگا اب اس شہر سے دوسرے گاؤں تک سواریوں کو پہچانے کا کام شروع کر دیا تھا ابھی اسے کام شروع کیے دس دن ہی ہوئے تھے لیکن جو باقی کے آٹو والے جو کافی پہلے سے ہاں پر کام کرتے تھے آٹو چلاتے تھے ان کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی بھائی مانو کہ بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اشوک کا بیوار کچھ ایسا ہی تھا بہت زیادہ فرینڈلی تھا اب اس کے جو سب سے خاص تھے وہ کون بنے وہاں پہ ایک انکل جی تھے جن کی عمر 45 سال کے آس پاس کر رہی ہوگی ان کو بھی 25 سال کا ایکسپیڈینس ہو گیا تھا وہ اشوک کے خاص دوست بن گئے اشوک سے دن بھر گپے لڑایا کرتے باتچیتیا کرتے آج اشوک کو اپنا کام شروع کی پندرہ دن ہوئے تھے اور اشوک کا ایک ایسا روٹین جیسا بن گیا تھا کہ وہ اس شہر سے کچھ گینے چونے گاؤں میں ہی جاتا تھا اور اس کی جیونی اچھے سے چلتی تھی صبح 6 بجے اپنی آٹو لگا دیتا تھا اور رات میں 10 بجے گھر کو لوٹتا تھا لائن سے آٹو کھڑی دیتی تھی پہلے پہلی والی نکلے گی پھر دوسری والی پھر تیسری والی پھر چوتھے والی پھر پانچ پھر اس کی چھٹوی آٹو تھی ایسا کر کے بھائی سب کو چچا چل رہا تھا آج دن بھر سے کوئی سواری اشوک کو پتا نہیں کیوں نہیں ملی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا اشوک بھی تھوڑا چندہ میں تھا ایک سواری بھی مل گئی ہوتی تو ایسا من اداس کر کے نہیں جانا پڑتا اب رات کے 10 بجے چلے تھے اور آخری سواری آخری بس ایکشولی یہاں پر بس ٹاپ میں آنے والی تھی آخری بس آئی اور بس سے کچھ لوگ تو اترے ان کوئی بھی آٹو کی طرف نہیں بڑھا اور پھر اینڈ میں ایک لڑکی اترے مارڈن فیچرز گوری چٹلی ہائٹڈ سلم ٹرم فٹ ساڑی پہنی ہوئی عمر یہی کوئی 24-25 سال کی رہی ہوگی اور مانو کی ہاتھ میں ایک بیگ اور جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ گیرینٹیڈ یہ لڑکی شہری لڑکی ہے غاؤں میں اپنے کسی کام سے آئی ہوگی بہت امیر بھی سمجھ میں آ رہی تھی پہلی نظر میں اشوک کو اس کے پرتی اٹریکشن ہو گیا کچھ بھی کہو اشوک 22 سال کا لڑکا تھا اور یہ اٹریکشن ہونا سوہبھاوک سا تھا اس طرح کی لڑکی جس طرح کی لڑکی اس نے جیون میں کبھی نہیں دیکھے تھی ایسی لڑکیوں کو دیکھ کے ہو جاتا ہے اس عمر میں لڑکوں کا تو کیا ہوتا ہے کہ اسے دھیان سے دیکھ ہی رہا ہے کہ وہ لڑکی دوسرے جو فرس نمبر میں آٹو کھڑا تھا اس کے پاس چلی گئی کچھ تو بولی ہوگی کہ یہاں پہ چلیں گے کیا تو اس آٹو والے نے منہ کر دیا پھر دوسرے آٹو والے پاس آئی اس نے منہ کر دیا تیسرے نے بھی چوتھے نے بھی پانچوے نے بھی سم نے منہ کر دیا اب وہ اشوک کی طرف جیسی بڑھ دی سی نا تو اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی ارے میرے پاس ہی آ رہی ہے کہاں جانے کو بولی گی جہاں بھی بولی گی چھوڑ دوں گا کچھ نہیں دن بر سے تو ویسے بھی سواری نہیں ملی اشوک کے من میں کچھ غلط نہیں تھا لیکن ہوتا ہے نا اٹریکشن وہ ہو گیا تھا لڑکی آئی بولی کہ آپ دس تک پل چلیں گے مجھے ارجینٹ ہے پلیز چھوڑ دیجیے نا کوئی بھی نہیں جا رہا ہے اور اگر میں آج رات تک نہیں پہنچی تو بہت بڑی دکت ہو جائے گی تھوڑا ہماری زمین کے کام سے میں آئی ہوئی ہوں پتا جی آنہی پائے تھے اور میرا آج رات کو پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے اب اشوک اس کو دیکھتا ہی رہ گیا اور بولا کی میڈم میں دس تک پور تو جانتا نہیں ہوں یا کونسی جگہ ہے کہاں پر ہے اشوک اپنے باجو والے انکل کے پاس گئے جو باجو میں آٹو لگاتے تھے جن کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تھی ان سے پوچھتا ہے کہ ارے کاکا یہ اپنا دس تک پور کہاں پر ہے کاکا بولتا ہے کہ گلتی سے ہی مچ چلے جانا تجھے کہ ہم لوگ بے فکوف لگ رہے ہیں کہ ہم لوگ نے جو منع کیے ہیں اشوک بولتا ہے کیوں کیا ہوا نارمل جگہ نہیں ہے کیا ہوا وہ بولتا ہے کہ وہ جگہ تو نارمل ہے لیکن اس گاؤں تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ نارمل راستہ نہیں ہے وہ موت کا راستہ ہے ہر سوریاس کے بعد وہ راستہ بھوتوں کے قبیلے میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ ورڈز یہ سینٹنس تھوڑے اس کو سن کر عجیب لگے اشوک نے بولا کاکا کیا مزاک کر رہے ہو ہے بولا اتنی رات گئے ہم اتنی مہنگی سواری ایسی چھوڑ دیں گے کیا یہ مزاک کے چکر میں بیٹا سچ بتا رہا ہوں یہی کارن ہے ہم جو نہیں جا رہے ہیں تو بھی مت جانا ہر رات کو دستک پر جانے والا وہ جو راستہ ہے وہ بھوتوں کے قبیلے میں تبدیل ہو جاتا ہے بچنا ہے تو چھوڑ دے سواری یہ بولتا ہے کاغہ کون سی صدی میں جی رہے ہو دیکھو سہری میمزاب ہے اگر ان کو نہیں چھوڑے تو تقلیف ہو جائے گی بیچاری کو کیسے پہنچے گی ہم ہی تو ان کا سہارہ ہے نہ ہی کوئی رکشا نہ ہی کوئی بس نہ ہی کوئی اور آٹو یہاں پر جائے گی تو سی اچھا میں چھوڑ دیتا ہوں بولتا ہے ٹھیک ہے جانا ہے تو جا لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ دستک پر کے جانے والے راستے میں کچھ بھی ہو جائے بیچ میں آٹو مت روکنا جب تک گاؤں نہ آئے تپک آٹو مت روکنا دماغ میں ڈال لے یہ بات بولتا ہے ٹھیک ہے کاکا کاکا اس کو ایٹرس سمجھا دیتے ہیں وہ لڑکی کے پاس بڑھتا ہے اور بولتا ہے میرے سب بس دو منٹ اور مجھے پتہ جل گیا ہے کہ کہاں سے آپ کو چھوڑنا ہے میں بس اپنی بوٹل میں پانی بھر لوں پندرہ کلومیٹر جانا ہوگا مجھے پندرہ کلومیٹر آنا ہوگا آپ کو چھوڑ کے پانی کچھ نہیں ہے بس ٹیشن میں وہاں پہ نہ پانی بھن لگتا ہے اور لوٹ کے آتا ہے ہاتھ میں پانی کی بھری ہوئی بوٹل دیکھتی ہے لڑکی اور خوش ہو جاتی بولتی اب تو چلیں یہ بھی مسکرا کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹھئے چلتے ہیں وہ اپنی آٹو سٹارٹ کر دیتا ہے اور آٹو سٹارٹ کر کے وہ لوگ بس ٹیشن سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں یہ بھی ایک چھوٹا شہر تھا تو شہر کو ختم کر کے جنگلی والا آٹو سٹارٹ شروع ہو جاتا ہے اب وہ لڑکی اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے یہ شہری لڑکی تھی موڈن لڑکی تھی شایر ٹائپ کی نہیں تھی بہت موفر ٹائپ کی تھی اپن مائنڈڈ لڑکی تھی اسے پوچھنا شروع کر دی کہ کتنے سمیسے چلا رہے ہو کب سے کر رہے ہو یہ کام پاپا کیا کرتے ہیں پڑھائی نہیں کیے کیا دراصل اشوک بھی اسی لڑکی کا ہم عمر تھا تو اچھے سے باتچیت دونوں کی چلنے لگی اشوک بھی جواب دے رہا تھا اور اشوک کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کچھ بھی لڑکی سے پوچھے کیونکہ یہ لڑکی کئی بار ہوتا ہوگا آپ لوگ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا کوئی اگر آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیٹ سا لگتا ہے جس کے اوپر آپ لوگ کو بہت زیادہ اٹریکشن ہے اور وہ آپ کے سامنے کبھی اچانک سے آ جائے تو آپ لوگ اس کے سامنے زیادہ بول نہیں پاتے تو اشوک صرف جواب دے پا رہا تھا اور اپنی آٹو چلا رہا تھا تھنڈ کا موسم تھا تو وہ مانو کی ایک الگی ماہول لڑکی کا شریر پوری طریقے سے ٹھٹور رہا ہے جب بات کرنا بند کر دی تو یہ ٹھٹورن اور تھوڑی زیادہ بڑھ گئے اور اشوک اپنے آئینے کے ذریعے لڑکی کے اس ٹھٹورتے ہوئے شریر کو دیکھ کر اور بھی زیادہ منی من ہیپی محسوس کر رہا تھا یہ ٹرپ بھی بھئی الگ سے ہی ٹرپ تھی اشوک سیدھے سیدھے اپنی گاڑی چلائے جا رہا تھا اور چوری چوری اپنے اس آئینے کو سیٹ کر کے پیچھے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جا رہا تھا اس لڑکی کا جو نین نقش تھا اس نے اشوک کو اتنا زیادہ لبھا دیا تھا کہ اس کی بولتی مانو بنسی ہو گئی تھی سوچ رہا تھا لگاتار بس اس کو ہی دیکھتا رہوں اور کچھ نہیں کروں بیچ بیچ میں لڑکی کچھ کچھ بول بھی رہی تھی اور ایسے کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ والا جو سفر ہے یہ 50% کمپلیٹ ہو گیا لیکن اب شاید وہ جگہ لگ چکی تھی جس جگہ کو رات کے سمیہ بننے والا بھوتو کا کبیلہ کہا جاتا تھا کاکا نے اشوک سے بتائے تھے کہ جب یہ سفر تیرا 50% کمپلیٹ ہو جائے گا تو شروع ہوگا بھوتو کا کبیلہ وہاں پر آٹو مت روکنا اب جب یہ جیسے یہ والا راستہ لگانا تو اشوک سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی راستہ ہے کیونکہ یہاں سے سپیشل ایک سائیڈ میں پہاڑی شروع ہو گئی تھی تو اشوک کو اب ڈر لگنے لگا وہ جب لڑکی کے پرتی اٹریکشن سا فیل کر رہا تھا اب اس کے من میں بہار کے واتاورن کے پرتی ڈر محسوس ہونے لگا آٹو چلائے جا رہا ہے اور اب بہار کی لگنے والی ڈھنڈی ہوا بھی اسے ڈرانے لگی تھی بچپن کی ساری وہ کہانیاں یاد آ رہی تھی کہ جہاں بھوت پرت ہوتے ہیں وہاں پہ ڈھنڈی زیادہ بڑھ جاتی ہے حالق یہ ڈھنڈی کا ہی موسم تاور اتر پردیش کا یہ چھوٹا سا گاؤں یوپی میں تو خطرناک والی ڈھنڈ پڑتی ہے بھائی ڈھنڈ کے ٹائم میں تو وہ یہ ساری چیزیں بھلا چکا تھا کیول ڈر کو یاد رکھا تھا اس وجہ سے اس کے ماتھے سے پسینا ٹپکنے لگا تھا اس لیے 50% والے راستے کو بھی 50% کور کیا کہ اچانک سے لڑکی نے گندے میں ہاتھ رکھا ایسے وہ گھبرا گیا اور گھبرا کر اگدم کاپ اٹھا لڑکی بھی مسکرائی بھولی ارے آپ اندہ گھبرا کیوں رہے ہیں کوئی بھوت پرت تو نہیں دیکھ گیا اشوک اور گھبراہٹ میں آیا اور اپنی آٹو کی رفتار تھوڑی دھیری کیا اور بولتا ہے میڈم یہ مزاک کرنے والی چیزیں نہیں ہیں لڑکی بھولتی ایک کومون آپ میری ہی جنریشن کے سمجھ میں آ رہے ہیں میری عمر کے سمجھ میں آ رہے ہیں تو بھی اتنی پرانی سوچ کیسے رکھتے ہیں یہ بھوت پرت وغیرہ ایسے آج کے زمانے میں نہیں ہوتے پہلے ہوا کرتے رہوں گے لیکن اب تو بالکل بھی نہیں ہوتے آپ کیسے بول سکتے ہیں اور اتنا ڈر کیوں رہے ہیں ریلیکس میں بھی تو دیکھیں کتنے آرام سے بیٹھی ہوئی ہوں باہر کے سوہانے موسم کا پورا مزا لے رہی ہوں آپ بھی فیل کیجئے اب اشوک بولتا ہے میڈم آپ کے لیے ساری چیزیں بہت زیادہ نورمل ہوگی لیکن ہم جیسے لوگ کو جب اس طرح کی چیزوں کا آئے دن میڈم اگر میں آپ لوگ کو آٹو جلاتے ہی چلاتے ایک کہانی سناؤ اور یہ وشواس دل آدو کی بھوت پریت ہوتے ہیں تب تو آپ مانیں گی نا کہ نہیں سچ موچ میں آتما exist کرتی اس دنیا میں لڑکی بھی تیار تھی خوش تھی اس کو اس طرح کی چیزیں اور بات چیت کرنے والے لوگ پسند تھے لڑکی بولتی ارے وان نیکی اور بوچ پوچ چلو سناؤ کہانی اگر تمہاری کہانی سے مجھے سچ موچ میں ڈر لگا تو میں مان جاؤں گی بودھ پریت ہوتے ہیں ورنہ تمہارے یہ ٹرپ تمہارے طرف سے سپانسر رہے گی میں پیسے ویسے پیے نہیں کروگی سمائل کری اور یہاں پر اشوک نے وہ کہانی شروع کی اشوک لڑکی گاؤں میں جانے کے لئے لڑکے نے بھی ہاں کر دیا لڑکا کم عمر تھا دن بار سے بھونی بھی نہیں ہوئی تھی انکل اس کی آٹو میں بیٹھ گئے راستہ اس سفر بہت زیادہ ڈھراونا تھا انکل بھی ایسے بول رہے تھے بھوت پریت نہیں ہوتے لڑکا بھی یہی سمجھ رہا دیا ایک لمبی سی آخری تھی کا کوئی راکش جس کے دو بڑے بڑے سینگ تھے آٹو والے کے مانو آٹو کے بریک فیل ہو گئے وہ بریک لگائی نہیں پایا اور آٹو گھسٹ تے ہوئے جیسے تیسے کر کے اس راکش کے سامنے پہنچی اس راکش نے پوری طاقت سے تھے وہ جو انجان گاؤں میں جانا جا رہے تھے وہ بھی خون سے لط پت ہو گئے وہ گاؤں جیسے آٹو والوں کے سامنے تو کئی بار آتے رہتے ہیں ایسی سنسان جگہ اوپر بات چیت کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا دستک پور آ گیا اور آٹو والوں نے ترنت اپنا بریک مارا لڑکی مانو کی آدھا مو کھول کے اس کی کہانی سن رہی تھی بریک لگنے کی وجہ سے جھٹ کھائی اور ڈر گئی اور دیکھی ہم تو گاؤں آ چکے وہ ہی ہمارا گاؤں جہاں میں بچپن میں آیا کرتی تھی وہ بھی اتری smile کری بولی میں شرط ہاری تھوڑا سا ڈر لگا تھا پیسے پرس سے نکالی سنے ہی ہوگے نا تو پھر آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ سچ مجھ بھوت پریت ہوتے ہیں بھوت یا راستے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی من گھڑنت کہانی ہے اور منورنجن کے لیے فیلتے فیلتے فیل گئی اور آپ کو کسی نے منورنجن یا ڈرانے کے لیے سنایا اٹھتا ہے اور ایک ہلکی سی دھیمی آواز میں کہتا ہے میم ساب اگر میں کہوں کہ وہ آٹو والا کوئی اور نہیں میں خود تھا تو کیا وشواس کریں گی وہ پھر سے smile کرتی ہے بولتی ہے کہ آپ کا مزاگ بھی بہت اچھا ہے آپ جتنا اچھا ڈراؤ لیتے ہیں سیف لی اور بہت اچھے سے جلدی جلدی گھر پچھا دیا دو خدم آگے بڑھ کے یہ سوچ کے جیسے پلٹی ہے thank you بولنے کے لیے تو پیچھے آٹو تو تھی لیکن آٹو کے اندر وہ آٹو ڈرائیور اشوک نہیں تھا اشوک گیا گھبرا گئی وہ لے ریب چھوٹی چھوٹی سٹریٹ لائٹ بھی لگی ہوئی تھی دو قدم آگے بڑی تھی اشوک جو ابھی اپنی ڈرائیور سٹیٹ میں بیٹھا ہوا تھا وہ دو قدم چلنے میں ہی کیسے گائی بھو گیا مجھے یہ بتاؤ مجھے کیا بتاؤ گے وہ لڑکی خود نہیں سمجھ پائے جس کے ساتھ یہ گھٹ نہ گھٹ تو آپ اور ہم کیا سمجھ پائیں گے لڑکی کنفیوز یہ کہاں بھاگ گیا خیر چھوڑو سوستے وہ گھر کی طرف بڑھ گئی گھر میں زمین کے کاغذات وں میں جو بھی سائن وائن کرنے سارے کام ہوئے اور اب اگلے دن اس کو اپنے شہر ڈلی کھلے نکل لہ تھا اب جو بھئی ڈلی کی بس تھی وہ اس کو اپنے گاؤں سے نہیں ملتی ڈلی کی بس اس کو منڈی پور شہر سے ملتی جہاں پہ اشوک کی گاڑی چلتی تھی وہ صبح ہوئی اور بس ٹاپ تک پہنچ اپنے گاؤں جائے ایک بار وہ لڑکا لڑکا اچھا تھا رات میں اس طرح سے گائب ہو گیا یہ نکل دکھا نہیں اتنو میں دوسری آٹو اس لڑکی کے پاس آکر رکھی اور آٹو والے کہتا میڈم کہیں جانا چاہتی ہے لڑکی بھی ایک سکر رکھ کہتی کہ منڈی پور شہر لڑکی بیٹھ جاتی اور پورے راستے بھر اشوک وہ آٹو اور وہ کہانی کے بارے میں ہی سوستی رہی تھی پتہ نہیں سوستے سوستے کب منڈی پور شہر آجاتا جہاں اس دلی بس پکڑ نہیں تھی بی آن پر دیکھتی ہے بلکل رات والا جیسے آٹو لین سے وہاں پر موجود ایک بینچ کے اوپر جا کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی اپنے بس کا اچانک سے ہی اس کی نظر اپنے رائٹ سائٹ کے کونے والے ایریا میں پڑتی ہے دیکھتی ہے کہ چار پانچ آٹو والے ایک آٹو والے کو گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں جو بیچ والے آٹو والے کچھ پریشان سا لگ رہا چہرہ سمجھ بھی نہیں آیا دور سے لیکن سوچ ایک بار جا کے دیکھتی ہوں اس کو بڑی انگلی کرنے کی عادت تھی ہر چیز دیکھتی ہے کہ چار پانچ آٹو والوں کے بیچ میں اشوک ہے جو رو رہے پھوٹ پھوٹ کر لڑکی بولتی ہے کہ ارے کیا ہوا بھائی آپ نے تو اچھے سے مجھے رات میں چھوڑ کے آئے ہیں اشوک ترن جواب دیتا میم سا میری آٹو میری آٹو کسی نے بولتی ہاں ارے آپ ہی تو کل مجھے چھوڑنے لے گئے تھے نا اور پھر آٹو وہی پر چھوڑ کر کہاں گئے بھو گئے تھے پیدل آئے ہو کئے اشوک بولتا ایک منٹ میں آپ کو چھوڑنے کہیں نہیں گیا میم سا بولتی ارے کیوں مزاق کر رہے ہو کل تم مجھے لے گئے تھے پانی لے آئے پھر آٹو شروع کیے پھر ہم لوگ پہنچے پھر تم نے بھوتیا آٹو والی کی کہانی مجھے سنائے تھے اور پھر بات کرتے کرتے ہمارا گاؤ آگیا تھا دستک پور اور پیسے دیکھے موڑی تو تم پتہ نہیں کہا گائب ہو گئے تھے اشوک بولتا ہے میم صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں پچھلی رات کو جب پانی بھرنے گیا تھا آپ کو روک کے اور جب پانی لے کے واپس آیا تھا بھرنے میں نے دیکھا کہ میری آٹو کھڑی ہی نہیں ہے آ پر آپ بھی نہیں تھی آٹو بھی نہیں تھی میں گھبرا گیا پورے بس ٹوپ میں میری اپنی آٹو ڈھونڈا ہوں آس پاس کے لوگوں سے پوچھا اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم گھوم کے گاؤں میں ڈھونڈا ہوں لہن کہیں پر بھی میری آٹو نہیں ملی مجھے ایسا لگا کہ آپ میری آٹو لے بھاگ گئی ہو لڑکی بولتی کہ ایک منٹ میں ایسا کیوں کروں گی یقین نہیں ہوتا تو چلو دستکپور دیکھلو بس ٹوپ میں تمہاری آٹو کھڑی اور تم ہی کھڑے کیوں تم جھوٹ بول رہا میرے ساتھ کھلو مزاک کر رہے ہو جیسا کی اس جرنی میں کیے تھے بولتا ایک منٹ ٹھیک مزاک پکڑ میں آگیا یہ تو کھڑی تمہاری آٹو پچھلے رات کو تم ہی کھڑے کر گئے تھے اب انکل کو بولتے انکل چلیے یہ اپنی آٹو لے کر واپس جائیں گے آپ مجھے واپس سے چھوڑیے میرے بس آنے کا ٹائم ہو گیا انکل آٹو گھوماتے ہیں اور لڑکی کو بس ٹاپ میں لے آتے ہیں خسمت سے اس کی بس آ چکی تھی دلی والی اور دلی والی اس بس کے نکلنے کا ٹائم بھی ہو چکا تھا لڑکی کو بس مل گئی اور وہ نکل گئی اشوک کے ذہن میں یہ جاتے جاتی یہ سوچتی رہی کہ کمال کے مزاک یا لوگ ہیں آکے اشوک نام کے اس لڑکے نے میرے ساتھ ایک ایسا مزاک کھیلا جیسا آستک کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا سچ تو یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی طرف ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ دونوں ہی غلط نہیں تھے یہ گھٹنا گھٹی تو تھی لیکن ایک عجیب سے روپ میں کیا آپ لوگ کو اس گھٹنا کے گھٹنے اکارن یا پھر اس گھٹنا کے پیچھے کی سچائی سمجھ میں آئی کہ گھٹی کیسے ہوگی اگر ہاں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اب تک اس ویڈیو کو دیکھے ہیں تو like ضرور کر دیجئے چینل کو subscribe اور کے بیلا اگر اگر کلک کر دینا کسی طرح احران کر دینے ویڈیو آپ لوگ کے سامنے ڈیلی لے کے آتے رہتا ہوں انسٹرگرام کے لنک ویڈیو کسی مل جائے دوستو کلک کر ویڈیو